اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے کس بات کی اوپر صاف انکار کر دیا اور حکومت چاہتی کیا تھی کہ فوج کے اندر کیا کرنا چاہیے مریم نواز کا ڈبل گیم یا ڈبل مزاک سپریم کورٹ کی غلطی الیکشن کمیشن کو مشورہ تک دے دیا طریقہ انصاف کی حکومت سے معذرت آج کی ہم ان چار اہم خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار قریشی آپ سے مہاتب ہوں حکومت سے اسٹیبلشمنٹ نے معذرت کر لی ہے اور صاف انکار کیا ہے آخر ایسا حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا کہا تھا جس کے بعد ان کو سبکی ہوئی اور بالکل کورا جواب دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ کا ٹولہ بنا تھا اس میں پہلے باجوا صاحب نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ باجوا صاحب کچھ صحافیوں کے ذریعے مخصوص ٹی وی چینل اور پرورامو کے ذریعے ان کی اوپر تنقید کی گئی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ جو باجوا صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ کھلوار کی ہیں اس کی اوپر وہ تفصیل سے بات کریں اور ان کو ایکسپوز کریں تاہم پانچ کے ٹولے میں جنرل فیض امید جو تھے وہ سرے سے موجود تھے اور سب سے زیادہ ان کی اوپر تنقید ہوئی چونکہ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہا کہ جنرل فیض امران حان کے بہت قریبی ساتھی ہیں وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے باجوا صاحب کو بھی فارق کرنے کی کوشش تھی امران حان اپنے دور حکومت میں جنرل فیض امید کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے چونکہ جو ایک سو چھبیس دن کا درنا تھا وہ جنرل فیض امید اور یہ سارے لوگوں نے مل کے کروایا تھا اور پھر خاص کر امران حان کو حکومت میں بھی یہ جنرل فیض احمید جو تھے انہوں نے لائیا تھا اور مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کو نائل بھی انہوں لوگوں نے کروایا تھا اب جب جلسے جلوسوں میں تنقید ہوئی تو بارہا مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے آرمی چیف نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہم اپنے حاضر اور سابق جو ریٹائیڈ آرمی کے فیسران ہیں یا اپنا جو ادارہ ہے اس کا بارپور تحفظ اور دفاع کریں گی اور ان کی اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی اس کی بڑی مثال جنرل پیویز مشرب صاحب کو فانسی کی سزا سنائے گی ساری چیزیں ہوئیں وہ کیس جو تھے وہ ریورس ہوگی اور پھر وہ اپنی طبی موت واقعہ ہوئی اور اس کے بعد ان کی میت پاکستان آئی اور ساری چیزیں کرنی پڑی اور ان کی تدفین بھی پاکستان ہوگی آج تک کسی جنرل کو جو ہے وہ ان کے آئین شکنی کرنے کی اوپر مارشلہ لگانے کی اوپر آئینٹ توڑنے کی اوپر یہ جمہوریت کا گھلہ گھونٹنے کی اوپر کوئی سزا اور جزا نہیں ہوئی اگر ایک بار ہو جائے تو ان کے بھی جو قبلہ ہے وہ درست ہو جائے مگر حکومت یہ چاہتی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید جو ہیں ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کہ ڈی جی آئی آس آئے اور آرمی چیف نے یہ کہا ہے ان کو کہ ایسا بلکل سوچئے گا بھی مت بلکل ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم کریں گے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے اور یہ جو آپ کی خواہش ہے اس کو اپنے ہی اندر دفن کر لیجئے گا اب اگر ایسے جب نہیں ہوگا تو اس مینز کے جو کچھ پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہے جس طرح کا ان کو بیانیاں چاہیے اگر یہ کوٹ مارشل ہو جاتا یا یہ جو خواہش کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا سرعام کہ جب ان کا کوٹ مارشل ہوگا ان کو سزا جزا نہ بھی ہو ایک ٹرائل شروع ہو جائے تو ہم اس کو بیانیاں بنا کے یہ ثابت کر سکتے ہیں عوام کے سامنے کہ دیکھو ہمیں اکمت سے نکالا گیا تھا دیکھئے امران خان کو لائے گیا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا جبکہ ہم تو ٹھیک تھے ہمارے کیسز جھوٹے ہیں سب کو جھوٹ ہے ہم سچے تھے ہم کھڑے تھے ہم آج بھی کھڑے ہیں اور یہ لوگ غلط تھے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہیں یعنی کہ اگدادار میں اور یہ لوگ عارضی ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کو صاف انکار کر دیا گیا اب آگے چل کے دیکھئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ڈبل گیم کی اس طرح کا ہے اور ڈبل مزاک کیسے کرتی ہیں جب ان کی والدہ ان کی مفرد ہو دنیا سے گئی اور اس سے پہلے جب وہ بیمار تھی تو نو ڈاؤٹ پاکستان طریقہ انصاف نے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے مزاک اڑایا جس کی اوپر فواد چودری اور باقیوں نے معافی بھی مانگی شباز گل کو بھی ادراک ہوا تاہم سوشل میڈیا کی اوپر ان کی بیماری کو لے کے مزاک اڑایا گیا تھا اور ان کی وفات کے بعد جو تھی وہ چیزیں وضاحت کی گئی اور معافیہ مانگی گئی نواز شریف صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چھوٹی بیماری ہو بڑی ہو پلیٹلٹس کم ہو جائیں زہر دینے کی بات ہو سب چیزوں کی اوپر مزاک اڑایا جاتا رہا اور مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ باتیں بھوری لگی تھی آج اب عمران ہان نے کہا کہ میری جو دکم پیل کی وجہ سے ٹانگ کے زخم دوبارہ جاگ اٹھے ہیں میں اچھا محسوس نہیں کر رہا میڈیکل رپورٹ آئی شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پورے بورڈ کی اس کے ایک سری رپورٹ بھی سامنے آئی اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کو لنگڑا کہتی رہی اور الفاظ اور القباد سے نوازتی رہی اور جو اس وقت تنقید کرتی تھی وہ آج عمران ہان کی ٹانگ زخمی جو ہے ان کی جو بیماری ہے اس کو وجہ بنا کے ان کا مزاک اڑا رہی ہیں اس طرح سے کہا جائے تو یہ ایک ڈبل مزاک ہے اور ڈبل گیم ہے کہ آپ نے خلاف بات ہو بھلے وہ غلط تھی تو وہ آپ کو بوری لگے اور جب دوسرا ہو تو آپ اس سے اس کا مزاک اڑائیں تو وہ بات اچھی ہو یہ ہو نہیں سکتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے عدلے کا بدلہ یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اس مینز کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا اگر وہ غلط تھے تو آج آپ ان سے بھی زیادہ غلط اس لیے ہیں کہ انہوں نے تو پھر بھی معافی مانگ لی تھی اور بات رک گئی تھی اور کسی کی بیماری کا مزاک اڑانا بند ہو گیا تھا مگر آپ نے ان سے بھی نہ سیکھا اور آج آپ پھر سے ان کی اوپر تنقید کرنے شروع ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کی غلطی اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو مشورہ دے دیا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ ہم لوگ گیارہ جماعت میں پی ڈی ایم کی اس کو نہیں مانیں گے سرعام کہہ دیا گیا بلکل ایسے ہی ہوگا اور ان کی باتوں کو کسی طور نہیں مانا جائے گا اب ایسی غلطی سپریم کورٹ کی کون سی ہے جس کی اوپر جو ہے وہ مشورہ دے رہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دیکھئے ہم ایک کائنی ادارہ ہیں دیکھئے ہماری ایک کائنی ذمہ داری ہے ہمارا فریضہ ہے انتہابات کروانا اور ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے حصے کا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ نہیں لیجی اور یہاں بیچ میں ٹانگ نہیں اڑکائیں اس کی وجہ کہ ٹانگ لڑائیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گی اور ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیجئے انتہابات کب کروانے ہیں کیسے کروانے ہیں اس کے لیے سازگارہ رات کب ہوں گے یہ ہم بہتر جانتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ جو سیاستدانوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں آپس میں مل بیٹھی اور کوشش کیجئے کہ کسی حتمی نتیجے کی اوپر پہنچئے کہ انتہابات کب ہونے ہیں اور سیاستدان اس چیز کا درمیانہ راستہ ہے اس کو نکالنے اور بامی رائے اتفاق کے ساتھ فیصلہ کر کے ہمیں اس فیصلے سے اگاہ کیا جائے تاکہ ہم اس کی روشنی میں جو چودہ مئی کی تاریخ ہے اس سے قبل قبل یہ چیزیں ہو جائیں پہلے ہفتے مئی میں تو ہم اس کی نئی تاریخ کا جو ہے وہ اجرا کریں اور پھر سے بتایا جائے کہ کب انتہابات کروانا چاہتے ہیں کیا صبح انتہابات چاہتے ہیں کیا قومی انتہابات چاہتے ہیں جو بھی آپ لوگ آپس میں ساتھ جوڑ کے بیٹھیں گے جو فیصلہ ہوگا جو ڈرافٹ بنے گا جو تعلیلی چیزیں ہوں گی اس کی روشنی کے اندر ہم ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے مگر سیاستدان کیا کمیاب ہوئے یا نکام ہوئے اسی کے ساتھ جڑی خبر یہ ہے کہ حکومت سے تاریخ انصاف نے سرعام اور کھلعام جو ہے وہ معذرت کر لیا کیا تاریخ انصاف نے یہ معذرت کی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیا تاریخ انصاف نے یہ معذرت کی ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں کیا تاریخ انصاف کو یہ لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے جو تحریری مائدہ ہوگا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا یا اس کی کیا وجہ ہے بلکل دو مذاکرات ہوئے گزشتہ روز بھی بیٹھے اس سے پہلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے واپس بلا لیا ڈرافٹ کی تیاری جو تھی وہ روکتی گئی عمران خان صاحب نے واپس بلایا تھا اب تاریخ انصاف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی حتمی نتیجے کی اوپر نہیں پہنچے دو ملاقاتیں جو ہونی تھی وہ ہو چکی اب جو کچھ ان کے اندر ہوا ہم اپنی طرف سے جو جواب ہوگا وہ سپریم کور کو دے دیں گے پھر سپریم کور جانے آئن جانے چیف جسر جانے اور انتہابات کب کروانے ہیں وہ حالات دیکھے جائیں گے یہ سب لوگوں کو علم ہے عوام کو بھی عام کو بھی اور خاص لوگوں کو بھی کہ انتہابات کروانے کا موڑ حکومت کا بالکل نہیں ہے اور تاریخ انصاف بھی ایک طرح سے مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکی اس کی وجہات میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر سے اب اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ جواب جمع کروائیں گے اور پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی حالات کس ٹھگر جائیں گے تاہم تاریخ انصاف نے حکومت سے معذرت کر لی ہے کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے مگر یہ لگتا ہے کہ ایسی صورتحال کے باوجود بے شک تاریخ انصاف سپریم کورٹ کو جو بھی مذاکرات کے اندر چیزیں ہوئی وہ ساری تفصیل تحریری طور کے اوپر لکھ کے جمع کروا دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سے شاہ محمود قریشی تاریخ انصاف کا ڈیلیگیشن اور پاکستان مسلم اگنون کا ڈیلیگیشن عساق دار صاحب کی سربراہی میں ان کی قیادت میں پھر سے مل سکتا ہے آپس میں پھر سے بیٹھ سکتے ہیں کیا وہ دوبارہ سے بیٹھیں گے یا یہ معذرت جو ہے اس سے آگے کوئی اور لفظ اور جملے ادار نہیں کیے جائیں گے کوئی پریکٹیکل کام نہیں جا جا سکتا ہے مگر تاریخ انصاف اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کی اوپر اعتبار نہیں جن کے ساتھ مذاکرات کر لیے کالعمل درامد نہیں ہوگا اس وقت تک چیف جسٹس گر چلے جائیں گے صدر پاکستان بھی ریٹائیڈ ہو جائیں گے ریٹائیڈ بینز کی ان کی مدد پوری ہو جائے گی تو ایسی صورتحال میں ان کو خدشات ہیں اور بالخصوص عوام جو ہے اس کا رد عمل برا آئے گا اور جو اس وقت مومنٹم بنا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں ایک بیانیاں ہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ کمزور ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گی جس کے نتیجے کے طور کی اوپر یہ انتہابات میں نہیں جانا چاہتے تو مذاکرات کمیاب ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر ان کو دوسرا یہ لگے کہہ لیں کہ جمہوری جماعتیں جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلوگ کے ساتھ باتیں کی جائیں اور ایسا طریقہ انصاف کو کرنا چاہیے دوسرا پھر ان کو یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی گئے تحریری مائدہ ہو بھی گیا تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ انتہابات کروائیں گے یا ان کی نیت ٹھیک ہے تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تحریری انصاف نے حکومت سے معذرت کر لی ہے اس کے حوالے سے ازاد کشمیر کے اندر نواز شریف صاحب نے کس اقدام سے نئی حکومت جو وزیراعظم انوار علاق صاحب نے ان کو روکا ہے کون سی ترمیم کرنے جا رہے تھے اس کے اوپر مفصل پروگرام کریں گے اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابرار قریشی قصہ